بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرے نام ہے ابیبا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اور ابیبا ریاکشن تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سگی بہنوں کی بہنوں ہلکم بیک ہو گیا آپ کا انہیدر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم ریاکشن دینے جارہے ہیں ریاکشن کے آپ ویڈیو دیکھنے جارہے ہیں توہا اپنے جلیل کی بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو زندگی بجل دینے والی ویڈیو تو ان کی کچھ موٹیویشنل لائنز سن لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں اتنی موٹیویشنل باتیں موٹیویشنل کیا اسلام اسلام کی اتنی قریب باتیں کرتے ہیں کہ دل کو چھو جاتی ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ ویڈیو انہیں لیے لائف چینجر چینل سے اوڑیویڈیو کو لیکن کلکا لینک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا چیک ایٹ آؤ ان کو بھی سپورٹ کیجئے ہمیں بھی سپورٹ کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں جاننا اللہ تعالی کے بارے میں جاننا اللہ تعالی کون ہے اللہ تعالی کے ناموں کے بارے میں پڑھنا اللہ البصیر ہے اللہ العلیم ہے اللہ السمیح ہے ہمیشہ سے سن رہا ہے سن رہا ہے اللہ الرقیب ہے الرقیب جو کہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے اللطیف جو کہ اس ان ایوری منیوٹ ڈیٹیلز کو دیکھ رہا ہے شہید شہید شاہد ہے وٹنس کر رہا ہے المحیط جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا میں بھی اس کے گھیرے میں ہوں ملشہ اور آئیشہ بنتی ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں پیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام تھا خولہ بنتی تاربہ اللہ کے نبیہ وسلم سے بات کرن تھی اور ملشہ پر ہمارے میں تاریلو رسول اللہ ملشہ تاریلو رسول اللہ بلکل کچھ پیٹرز کا فاصلہ تھا میں نے چاہا کہ میں ان کی بات کو سنوں بٹھ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ایک اور انو فگر آوٹ یہ بات کیا ہو رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے ایک نے تنی آہستہ آوازیں بات کرنے تھا اور کہتی ہے وہ بات کرتے کرتے اللہ اکبر جبریل امین آسمانوں سے وحی لے کے آگئے قد سمئے اللہ اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑی ہے اپنے شہر کے بارے اور اللہ سے شکوا کر رہی ہے واللہ واللہ یسپعو تحورکم کہ اللہ تعالی نے تم دونوں کے ڈائلوگ سن لیا اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں اتنے دور سے نہیں سن رہی اور اللہ رب العالمین نے سات آسمان کے اوپر عرش کے اوپر سے ان کی بات کو سن لیا کہتی سبحان اللہ سلام والاسوات پاک ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو اپنے گہرے میں لے کے رکھی ہوئی تو ہر چیز کو سنتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں دوسری دوسرا ٹپ قرآن کو کسرت کے ساتھ پڑھیں اور جان لیں کہ قرآن ہمیں ہر قسم کے گناہ سے نکال لے گا اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اور سلف کہا کرتے تھے کم من معصیت فی الخفائی منعانی منہ منہ قوله تعالی ولی من خواف مقام ربی جنتا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ کتنے ہی گناہوں نے مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لی یعنی کتنے ہی گناہوں سے میں بچ گیا بچ گیا اس آیت کی وجہ سے ولی من خواف مقام ربی جنتا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا حساب سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتا اور یہ آیت کتنے گناہ میں کرنا چاہتا تھا میرے پاس ایزی ایکسس تھی میرے لئے پوسیبل تھا کسی کو بتا بھی نہ چلتا اور میں گناہ کر کے فارغ ہو جاتا لیکن مجھے یہ آیت یاد ہے قرآن کو تدبور کے ساتھ پڑھیں تفکر کے ساتھ پڑھیں تیس تیس اس بارے میں جاننا کہ اگر میں نے مراقبہ چھوڑ دیا اگر میں نے یہ اس بات کو چھوڑ دے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا بالکلی اور ایک بڑی خوفناک حدیث میں جو میں ایکسر بتا چکا ہوں صعوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ صلو اللہ علیہ وسلم لَاَعْلَمَنَّا اَقْوَامَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمِ الْقِيَامَتِي وِيَحَسَنَاتٍ اَمْتَالِ جِبَالِ دِحَمَتَ الْبَيْدَاعِ میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے نیک عمال لے کے جبال کے برابر پہاڑوں کے برابر اور تہمہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک عمال لے کے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے ریزہ ریزہ کر دیں گے تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جلیہم لنا اللہ نکونا منہو یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں ونہ ہم لا نعلم اور ہمیں پتا بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے قالا جان لو تمہارے بھائی ہیں ومن جلدتکم اور تمہارے سکن کلرز کی ہیں ویا خضون من اللیلکم خضون اور رات کو جو تم کیامل لیل کرتے ہیں وہ بھی کیامل لیل کرتے ہیں بلکل ہی گئے گزرنی بلکل ہی لفنٹر نہیں ہے ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے وَلَكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ بِمْحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَقُوْا لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی دنہائیوں میں ہوتے ہیں اپنی اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اللہ کی لیمٹش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام آمال برباد کر دیں گے میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں اور مجھے اپنے جواب کا معلوم ہے کہ اگر ہماری لائف کو ایک فلم کی فارم میں ہماری فیملی کے سامنے دکھایا جائے اور اس میں ہر وہ عمل ہو جو ہم کرتے ہیں ہماری سیکرٹ بھی ہو ہماری پبلک لائف بھی ہو مجھے اپنا جواب پتا ہے بلکل کیا ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اس مووی کو لوگوں میں دکھا دیا جائے سینما پر چلا دیا جائے نہیں کیا میں اس پر خوش ہوگا کہ الحمدللہ میری زندگی کو دکھایا جا رہا ہے یا میں اس پر ڈر جاؤں گا کہ نہیں نہیں میری زندگی کو من دکھاؤ سینسر کرو کچھ پورشنز کو اگر تو یہ معاملہ ہے تو جان لے ہر چیز جانتا ہے ہمیں اس کے رائٹر ہیں ہمیں اس کے پروڈیوسر ہر انسان کے ساتھ اس کے گردن کے ساتھ اس کی عمال جوڑ دیئے گئے ہیں وَنُخُجُّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور قیامت کے دن اس کی کتاب اوپن پڑھی ہوگی سامنے کھولی پڑھی ہوگی اللہ ترک کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو اکراہ کتاب اک آج تم اپنا حساب کرنے کے لئے کافی ہو پڑھو اپنی اس کتاب کو تم جان لو کہ یہ تم نے کیا کہ کرتود ترکی آئے ہو اور اُس دن اللہ کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے اور اپنی کتاب کو انسانیت کے سامنے آدم سے لے کے آخری انسان تک ہمیں پڑھنا پڑے گا کیا کریں گے بلکم اور یاد رکھیں چوتھی ٹپ جو لوگ تھے نا مراقبہ والے ان کے واقعات کو پڑھیں ان کے لائف سٹوڈیز کو پڑھیں کہ ان نے قصہ سے بچا ہے اپنے آپ کو امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مینار عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے کچھ سروایات میں عبداللہ بن عمر کا ذکر بھی آتا ہے لیکن جو ازدہ آثنٹیک ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی طرف تو عمر بن خطاب نے ایک شخص سے کہا کہ رات پڑھاؤ لیٹ ہو گئے ایک شخص چرواہ گزرا تو کہا کہ ہمیں بکری دے دو ہمیں تمہیں پرچیز کرنے اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو غلام ہوں یہ بکرییں کسی اور ہی ہیں کسی اور ہی ہیں تو اس نے کہا عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا اس کا مراقبہ کیسا ہے اس کے دل میں اللہ کی خیاء کیسا ہے اور نے کہا کہ دے دو اس کو پتہ تو نہیں چاہا اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا کھا گیا کچھ پیسے ہم سے لے لو پاس رکھ لو اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن تو اس نے جواب دیا اور یہ جواب اللہ ہی ہمارے زندگی میں کافی ہے ہمارے لئے کہتا ہے اپنے مالک کو میں کہہ دوں گا اس کو بھیڑیا کھا گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے بلکل اپنے خطاب بہت خوش ہو اس انسان سے اور اس کو پریز کیا اور اگلے ہی دن مالک کے پاس گئے اسے غلام خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا اور کچھ روایت جن میں اگر جے کرام ہے یاد ہے کہ اس کی بھیڑ بکریں بھی جتنی ساری خرید لیں اس بندے کو گفٹ کر دیں اور کہا کہ تمہارا گفٹ ہے اور پھر سے کہا اس کلمہ نے تجھے دنیا میں آزاد کر دیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تجھے یہ جو کلمہ ہے قیامت کے دن بھی جہنم کی آنکھ سے آزاد کر دے گا آزاد کر دیا تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ویڈیو بہت چراہل دل میں بھی اللہ کا خوف ہے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی کرنے مالک تو دیکھ رہا ہے تو اکیلے میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان گناہوں سے جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں مراقبے میں اور میں نے یہ دیکھا کہ جو عزار کے اصول دعوے میں ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اپریشیٹ بہت کیا جاتا تھا مجھے سے عمر بن خطاب نے ان کو لے کے آزاد کیا پھر ان کو بکریم کیفٹ کی اس کو اندھو اپریشیٹ ان کے لئے آج اگر ہم دیکھیں کہ سب بندے جھوٹ بولے ایک بندہ سچ بولنس کو کہتے ہیں یار تو بڑا سچا آگیا تو بڑا مسلمان آگیا سب یہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے تو بھئی نہیں جو سب کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو جب تعوید کے لئے پہلے تو بہت کم ہی لوگیں ان کا ساتھ دیا بالکل اس کا مطلب کم لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں کم لوگ بھی صحیح ہوتے ہیں ضروری نہیں ہیں اور جماعت ہو وہ صحیح ہو مجھورٹی ضروری نہیں ہیں یہ لوگوں نے بنا لیا اور ویسے بھی دیم کی طرف پہلے لوگوں میں کم ہی آتے ہیں اور اگر آج بھی ایک بندہ سچ بولے اور سب جھوٹ بولے ہیں تو وہ ایک بندہ سچا ان سب پر بھاری ہوگا یہ آپ دیکھ لیں بلکل ایسا ہی ہے کیوں کہ آگے کہ سچ بولنے سے آپ موت سے بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ بچا ہے تو بچا سمتا ہے جہاں سب جھوٹ بولے ہوں گے اور ایک بندہ سچ بول رہا ہو تو اس پر توجہ ضرور دی جائے گی کہ اس نے ایسا بولا تو کیوں بولا آخر کوئی تو بات ہے بالکل اور بس یہ اپریشیٹ ضرور کیا کریں بجائے اس کے کو اس کو یہ کہیں کہ یار تو بڑا سچا آگیا تو اپریشیٹ کریں بلکل ایسا ہی ہے اور اس کو تھوڑا سا گفت بھی دیتے ہیں یہ نبی پاک کی سنت ہے دیکھیں وہ بھی خطاب نہیں کیا اس کا مطلب یہ ان کا سنت ہے ہمارے بڑے خلفہ راشدین کی اس طرح آنے والوں آپ سے ہم بھی سرکیا کرتے تھے بالکل ایسا ہی ہے اگر ہم یہ سنتیں اچھے سرکے سے اپنائیں گے اور اپنے اردگرد والوں کے اس طرح خیال لکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے چونکہ ہم خود ہی خراب ہیں ہم خود ہی کہتے ہیں نہیں جو سب کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم بھی ان سب کے ساتھ ہی کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں بالکل تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور اکھلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہی کرنے کی توفیق اطاف فرمان تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس طرح کی مزید ریئیٹر ویڈیوز کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک رکھی ملتے ہیں اللہ پیس